بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ قادیانیوں کو جو اس وقت یہ گورمنٹ بھولنے کی راہیں دے رہی ہے اگر اس گورمنٹ نے کوئی ایسی حرکت کی کہ کسی طریقے قادیانیوں کو سمبلی میں لائے اور ان کو ایک مخصوص کوٹے میں یا ان کو کوئی مراد دی جائے خدا کی قسم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ خون کا ایک ایک کترہ بہانے والے آپ کی سمبلیوں کو آگ لگا دے گے اگر آپ ایک قادیانیوں کو اسمبلیوں میں دیکھ نہ دیا اگر آپ کی تیرے جان ساں اگر آپ کی تیرے جان ساں قادیانیوں کا جو یار ہے جناب ذروفکار علی بھٹو صاحب شدر سے یاد آتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا ہے میں نے اپنی موت پر پروانے پر دست دیئے ہیں خدا کی قسم جب تک دنیا قیم رہے گی جس طرح یہ قادیانی ذریعہ خوار ہوں گے بھٹو شہید زندہ رہے گا میری درخواستہ آپ لوگوں سے ہے کسی کے دل میں اگر ذرہ بھر بھی خطب نبوت کا کوئی انصر کوئی سوال کسی کے دل میں بھی اگر آئے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ مسلمان ہے آپ قادیانیوں سے کسی قسم کا تعلق کاروبار لیں دیں آپ کے لئے حرام ہے آپ سب ہاتھ کھڑا کر کے کریں قادیانیوں سے کاروبار نہیں کریں گے دوسرا یہ ہے کہ نظام تعلیم میں حکومت کی طرف سے جہاں خطب جہاں عبادتیں چینج کی گئی ہیں جہاں خاتم النبیجین تھی وہاں بہت ہی جگہ پہ رحمت اللہ العالمین کی تحریر کر دی گئی ہے لیکن ہم حکومت وقت سے درخواست بھی کرتے ہیں اور ان کو وارننگ بھی دیتے ہیں جہاں خاتم النبیجین ہے وہاں خاتم النبیجین ہی رہنے دیں کسی قسم کی بچوں کی کتابوں میں وہ تبدیلی نہ کی جائے دوسرا میرا یہ ایک سوالہ آپ لوگوں سے ایک درخواست بھی ہے جن ممالک سے جن ممالک میں ہمارے رسول پاک یا ہمارے اصحاب کے خاکت بنائے جاتے ہیں یا ان کی توہین کی جاتی ہے اس ملکوں کی کوئی بھی مسئلوات آپ لوگ استعمال نہ کریں بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی